ہمارے چینل سے جلدے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں قرآن کی دولت محفوظ کی گئے وہ پہنے بھی نصیبوں والے گئے بھائی بھی مقدروں والے گئے باپ بھی عظمتوں والے گئے اور یوں ہی قرآن نہیں آجاتا تم جو حفظ جی ملہ جی کہہ کے آواز دیتے ہو خدا کی قسم ان پر خاص مہربانی گئے مصطفیٰ کی تب جا کے سینے میں قرآن آتا گئے کبھی مدر سے جا کے دیکھا کرو تمہارا بچہ اسکول جانے کے لیے صبح چھے بجے اٹھ جاتا گئے اس کے لیے گرم پانی موجود گئے اچھا ناشتہ م مگر اس کے برقص آپ دیکھئے گا یہ مدرسے میں پڑھنے والی ایک جماعت ہے جب یہ سردی کے موسم میں رات کو تین بجے اٹھا کرتے ہیں ٹھنگ گرم پانی تو بڑی بات ساگی کبھی کبھی تازہ پانی میں حسنگی ہوتا ہے پندہ پانی ٹھنگی کا لے کر کے وضو کرتے ہیں دنیا تو سوتی رہتی ہے دیکھن اللہ کے فرشتے انہیں دیکھ کے رشک کیا کرتے ہیں دیکھ کے کہتے واہ مانی یہ تیرے بندے ہیں دنیا گرم پانی سے اس وقت میں ہاتھ نہیں بھی گو رہ گئی ہیں انہیں قرآن کا عشق کیسا لگا گئے یہ رات کے تین بجے دھنڈے پانی سے وضو کر رہ گئے گئے رب کی مشیح شباب پہ آتی گئے اور رب کہتا فرشت و قواہ ہو جاؤ انہوں نے میری محبت میں دھنڈے پانی کو سینے سے لگایا گئے میں ان کے لئے میدان قیامت میں سورج کی کرم دھوم کو ڈھنڈا کر کے دیکھے دوں گئے یہی وہ جماعت ہے جس کے لئے گرمی میدان محشن کی دھنڈی کی جائے گئے وہاں کوئی پیر نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے یہ جماعت ہے خدا کی پاس ہے اگلی بات شوارت کئی کوئی مشکل سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اولاد ہوں گے شادی شدہ اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد ہوں گے لیکن آپ کا بچہ اگر ننگے پیر زمین پہ چلنے لگے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں بیٹے تھڈی کا موسم ہے سمجھ کے ذرا تھنڈ لگنے اور جب تھنڈ لگنے کی باری آتی ہے نا تو کبھی کسی کی پسلی چلنے لگتی ہے کبھی کسی کو خانسی ہونے لگتی ہے کبھی بھے پڑے جام ہونے لگتے ہیں ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر حالہ لگا کے کہتا کیا ہوا تھا جی کہ وہ رات نہ یہ نیچے لیٹ گیا تھا غصے میں ڈاکٹر کہتا تب ہی ٹھنڈ لگ گئی یہ ہمارے بچے ہیں مگر یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں میں جہاں تک مدرسوں کی تاریخ جانتا ہوں آج تک کسی مدرسے سے میں نے یہ خبر نہیں سنی یہ سوتے بھی نیچے ہیں چلتے بھی لیں گے پیرے جب بچہ گھر پہ سوتا ہے آپ اولاد والے ہو سمجھ سکتے ہو تو ماں باپ کتنی بار اٹھ کے کبھی کمبل اڑاتے کبھی رضائی ڈالتی ماں دیکھتی ہے دیکھیں میرے لال کا پیر تو نہیں کھل گیا میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھل گیا اس ماں کو سلام جس نے سینے پر صبر کا پتھر رکھ کے بیٹے گھر سے قرآن کے لیے دکھا لے گا ماں جانتی تھی وہاں جا رہا ہے جہاں نمک پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں جا رہا ہے جہاں رات کو رضائی اڑانے والا کوئی نہیں ہوگا میرا بیٹا وہاں جا رہا ہے گرم پانی تو بڑی بات ہے سردی میں کوئی بستر کو درست کرنے والا لگی ہوگا مگر ماں نے بیٹے قرآن کے لیے پھیج دیئے پوچھو یہ قرآن والے بیٹے ہیں جتنی رات زمین پر سوئے ہیں کتنی ٹھنڈ لگی ہے خدا کی قسم جب قرآن والوں کو دیکھو پوچھو ان مدرسہ چلانے والوں سے کتنے بچے سوتے سوتے بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں رات پر کوئی رضائی ڈالنے والا نگی ہوتا کتنے بچے بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں اور اگر بستر پہ بھی رکھے میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اکثر قرآن پڑھنے والے غریب ہوتے ہیں ایک ایک بستر پہ قرآن والے سات سال گزار دیا کرتے ہیں وہ بستر اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اگر پیر رکھو تو لگتا ہی نہیں کہ بستر پہ پیر ہے بلکہ بستر اتنا ٹھنڈا لگتا ہے کہ جیسے فرش پہ پیر رکھا گیا ہے اسی بستر پہ زندگی گزارنے والی جماعت اسی بستر پہ وقت گزارنے والی جماعت لیکن کبھی اس کو سردی نہیں لگی سردی نہیں لگی تمہارا بیٹا ایک دن زمین پہ پیر رکھ دے تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے مگر یہ قرآن والے لوگ پورا مکینہ فرش پہ گزار دیتے ہیں ننگے پیر چلتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں سوتے ہوئے بستر سے اتر جاتے ہیں انہیں سردی کیوں رہی لگتی ہے تو سنیے کہا شاید آپ کے جگن میں بات نہ آئے تو میں بتا دوں جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ بفاظت کرتے ہیں جب مدر سے آ جاتے ہیں تو مدینے والے رسول پاک بفاظت کیا کرتے ہیں یہ مبارک جماعت ہیں اسے لواری سے نہ سمجھنا یہ مصطفیٰ کی نظروں میں رہتی ہے اور جس پہ وضور کی نظر پڑھ جائے خدا کی قسم پوری دنیا مل کر کے اسے نہیں مٹا سکتی ہے نہیں مٹا سکتی ہے بریلی کے امام نے تو اور ہٹ کے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تا کیا دب ہے جس پہ حمایت کا اپن جاتے رہا یہ ان کے بیٹے کے بارے میں کہا کیا دب ہے جس پہ حمایت کا اپن جاتے رہا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تھی رہا یار اگر بیٹے کی حمایت ایسی ہے تو پھر خود مصطفیٰ کی حمایت کیسی ہے اس لیے میری گزارش ہے خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں قرآن کے قریب کریں اپنے بچوں کو دین سکھائیں یہ بڑی کام آنے والی چیز ہے اور ایک بات اور کہہ جاؤں میں جہاں تک جانتا ہوں جہاں تک میری اپنی سوچ ہے جن گھروں میں ایک بھی حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اس گھر کی ماں بھی حیاء والی ہوتی ہیں باپ بھی حیاء والی ہوئی کرتے ہیں ایک ایک بندہ کم سے کم اتنی تو حیاء کرتے ہیں نا لوگ یار ایسا نہ کر لوگ کہیں گے حافظ جی کا بھائی ہو کے یہ کر رہے ہیں اتنا تو خیال کیا جاتا نا کئی حافظوں کے باپ داری رکھ لیتے ہیں یا نہیں نہیں اب داری نہیں مڈانی کہا کیوں کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے ماں نقاب پہننے لگ جاتی ہے اب پہ نقاب نہیں جانا کہا کیوں میرا بیٹا حافظ قرآن ہے خدا کی قسم میں کہا تو مگر ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے نہ تو پھر ضرورت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ہر گھر خود بخود اپنی سیدھی راہ کی طرف چکھنے لگے گا تو اس لیے کوشش یہ کریں ہمیں خود بھی پڑھنا بچوں کو بھی پڑھنا پڑھائیں گے انشاءاللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ مدرسوں کا خیال کریں گے ٹینشن کیوں لے رہے بھی مجھے چندہ نہیں کرنا خیال کریں گے مدرسوں کا انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تعاون کیا کریں مدرسوں کا انہیں چندہ خور زکاة خور نہ کہا کریں ان کا احسان ہے اگر یہ زکاة نہ لیں تو کدھر لے کے جائے پا لے کے جاؤ گے بتاؤ روزی حلال کرنا مشکل پڑ جائے گی اگر علماء آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو اس لیے ہمارا نظری آپ دیکھئے ہم بریلی والے لوگ ہیں ہم بریلی والے لوگ ہیں میں تو کہتا ہوں اپنی نسلوں سے کہہ کے مر جانا بیٹے کبھی بریلی والوں کا دامن نہ چھوڑا اور اب وہ دور نہیں ہے جو لکیر کے فقیر سمجھتے تھے لوگ اب تعلیم یافتہ دور ہے اب نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں اب جاہل نوجوان نہیں رہ گئے کہ جو رنگ کے پیچھے پڑ جاتے تھے ڈھنگ کے پیچھے پڑ جاتے تھے اب جوان پڑھے لکھیں قابلیت دیکھتے ہیں تب کسی کی اقتداء کرتے ہیں اب دنیا سمجھ گئی یہ آل عادت کون ہے آل عادت کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی جسے ایک سو چھپن علوم پر مہارت ہو ایک سو چھپن سمجیکٹ جسے آتے ہو کوئی عام بندہ نہیں ہوگا یونیورشنٹی کے اندر بارہ تیرا ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے امام احمد رضا وہ ہے جسے ایک سو چھپن علوم پر مہارت آسل تھی تو اب تقرید جاہل کی نہیں کی جائے گی اس کی کی جائے گی جس سے پوچھا گیا تھا چودہ علوم کہاں سے سیکھیں کہنے لگے میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھیں کا باقی علوم میں نے بغتاد والے غسلورا سے سیکھیں بس ہم امام احمد رضا کے باننے والے ہم برے لیوانے کے چاہنے والے لوگ اس لیے ہم برے لیوانے والے بھی نظریہ اپنا رکھیں میت ہوتی ہے نا ہوتی ہے میت یہ بیتے والے کی نہیں مرس مرس مولتے جنازہ نہیں دیکھا اٹھ کے جاؤ چیلنج میرا ہر دروازے پر پوچھتے جانا اس گھر سے کوئی میت اٹھی ہے کے لیے خبر ملے گی کوئی کہے گا پانچ جنازے اٹھ گئے چوکٹ سے کوئی کہے گا بارہ جنازے اٹھ گئے کوئی کہے گا تین جنازے اٹھیں کوئی کہے گا ایک جنازہ اٹھا مشکل سے کوئی چوکٹ ہوگی جس سے یہ خبر ملے یہاں سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا مرنا ہے نا سب کو ہوتا کیا ہے بندہ مرتا ہے تو رسمان چلا رہا ہے مارکیٹ جائیں گے ایک پیٹی پرانے پاک کی حدیعہ کریں گے وہ صرف علماری کی زیمت بن جاتی ہے ان علماء سے پوچھئے کہ رکھے رکھے بارے سواب دے کئی جگہ پہ تو اتنی پیٹیاں ہو گئی کہ مسلح تک آگئے امام کونی سے ہٹا ہٹا کے نماز پڑھ دے لاغا پیٹی کیوں امبال آتے تھے سنیں سواب پہنچانا چاہتے ہیں کئی پیٹیوں کو ہم مسجدوں میں کبھی جانا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے کئی پاری نکالے جاتے ہیں تو دیمک لکھنے ہوتے ہیں دیمک کھا رہی ہے پاروں کو جب سے لاکھ رکھا گیا کوئی کھولنے والے ہی نہیں کھولے کسے توفیق کسے وقت ہی نہیں یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں قرآن پڑھنے کا یہ حالات ہماری قوم کے جاگہ پیٹی لے کے آ جائے گا پوچھے ان علماء سے جب تک پڑھانا جائے کوئی سواب نہیں ہمارا عقیدہ قیامت میں قرآن شفاعت کرے گا ہاتھ پکڑ کے کہے گا مالک اسے بخش یہ رحمان پڑھتا تھا اسے جنت دے یہ سورہ آسین پڑھتا تھا اسے بھی بخش دے یہ سورہ ملک پڑھتا تھا مالک اسے بھی جنت دے میں اس کے سینے میں رہتا تھا یہ قرآن کہے گا ہم یہ کہتے ہیں اگر قرآن پڑھنے والوں کو پہچانتا ہے تو کیا نہ پڑھنے والوں کی شکایت نہیں کر سکتا کھول لیا کرو کبھی قرآن پڑھ لیا کرو گھر کے اندر رکھا ہوا علماری میں قرآن اٹھا لیا کرو کبھی سینے سے لگا لیا کرو قرآن کو وہ تمہیں خدا کا واسطہ قرآن سے پیار کرو محبت کرو قرآن سے وفا کرو یہ وہ کتاب ہے جسے دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے جسے پڑھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرمایا پڑھا کرو قرآن تو ہم جاتے ہیں پارے خرید کے لیے آتے ہیں بہت بیڑی چیزی کے ساتھ آخری بات بیان کر دوں سنیے اب وہ مرے جنت میں جانا کن کن چاہتا بتائیے ذرا کتنے لوگ چاہتے ہیں میرے گھر والے جنت میں جائیں سارے ہی چاہتے ہیں جنت میں جائیں سمجھ دال لوگ ہیں سارے ہی چاہتے ہیں کام کچھ نہیں کرنا بیٹے بیٹے کہتے ہیں اللہ فلسطین بتا کر دے بدل میں بھی تو آئے تھے مدد کی مدد کے لیے احسان مان میرے نبی کا اگر انہوں نے دعاوں میں نہ مانگا ہوتا تو جانے کب کی صورتیں بگاڑ دی گئے رب تو یہ کہتا محبوب اس سب بہت آتا ہے جلال بہت آتا ہے جب یہ نافرمانی کرتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں انہیں زمین میں دباہ کر دوں لیکن محبوب مجھے تیری نسبت روک دیا کرتی ہے مدد روک دیئے بریلی سے آواز آتی ہے میرے آمال سیاہ نے کیا جینا دوبر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا کہ ان کا قرام ہے میرے حضور کا جو ابھی تک سلام ہے مدد کا استدار کر رہے ہو کہ شکرادہ کرو کہ بچے ہوئے وہ ابھی تک شکرادہ کرو کہ ابھی تک بچے ہوئے بھائی پدھلو اپنے آپ کو سارے چاہتے ہیں سارے جنت میں جائیں سب خاتر کہتا ہوں جاؤ پھول کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور کے بیٹھے کے سامنے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ترے باپ کا چنازہ پڑا ہو اور دھاڑی نہ ہو تیرے چہرے پہ جنازے پہ کھڑے ہو کے باپ کے تلوے چھوم کے کہنا مالک آج سے میں مادہ کرتا ہوں میں تیرے محبوب کی سنت کی حفاظت کروں گا میرے باپ کی مغفرت فرما دے کبھی کہے باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے آج سے دھاڑی رکھوں گا مخشدہ اسے دھاڑی جنی بڑی پیاری محبوب سنت ہے حضور کی میرا ایمان کہتا کہ تیرا باپ قبر میں بعد میں پہنچے گا رب کی رحمتوں کی چادر پہلے بھیج دی جائے کی کسی نے یہ بات کسی نے کہا مالک آج کے بعد میں نماز پابندی سے پڑھوں گا اسے بخش دے ہم رسمن کرتے ہیں سارے کا اللہ معاف کرے رسمن کرتے ہیں بہت غور سے سننا کتنے رسمن کام کرتے ہیں ہم گئے اب وہ مراہ تھوڑی دیر روئے مسالہ کھاتا تو پڑیہ ڈالی دم لگاتا تو سگریٹ بھی اس کے بعد پوچھا یار میں کبھی مارکیٹ نہیں گیا یہ کفن کدھر میں یہ نہیں پتا جہاں جن سے کی پینٹ خرید کے لاتا تھا وہ اسی دکان پہ یہ کفن بھی رکھا تھا یاد نہیں آیا تجھے اس دن یہ کفن کفن پوچھ رہا ہے کہاں جاں سے کپڑے خرید کے لیا وہی سے کفن لے گیا خدا رہا انتقالو ہاں دوسرا کامی کرنا اٹھے گھر سے آئیں مدرسے میں اور آکے کہیں یہاں قرآن وادے رہتے ہیں سنا لیں ان کے پینے کے لئے ٹھٹا پانی نہیں ہوتا ہے میں اپنے باپ پیسال سواب کے لئے ایک فریج دینا چاہتا ہوں لگا قرآن وادوں کے لئے فریج یہ گرمی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں پسینے آتے ہیں کپڑے بھیگ جاتے ہیں لگا ان کے لئے کولا تجھے کیا لگتا ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے چالیس میں کے بعد بڑے اچھے چھوکو دنیا بھول جاتی ہے پرسی آتے آتے کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر ایک تاریخ رفتہ بن جاتے ہیں گزرہ گوا کل بن جایا کرتے ہیں کبھی چھٹے چمہ سے ہمارے تذکیریں ہوں گے کبھی بات آئے گی تو نام آئے گا مرنہ کوئی نام لینے والا نقی ہوگا اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں راغت ملے لگوا تو مدرسوں میں ایسی لگوا تو کولا کرو انتظار تھنڈے پانی کا اگر تو قبرستان میں ہوگا کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے خدا کی قصد ادھر تھنڈے پنکے کی ہوا کے جھوکے آئیں گے اس ہوا سے حافظ قرآن کا پدن دھنڈا ہوگا اللہ اس کے سجد میں تری قبر کو پھنڈا فرما دے کتنے کرتے ہیں انتظامات ہو ہی نہیں ہمیں ترتب کرتے ہیں جلو اللہ سے میں وہ موت ہی نہیں جو جنت باپ بات کے جاؤں جنت میرے باپ کی نہیں جنت ان کے باپ کی ہے ہاں میرے باپ کی نہیں ہے ہمیں تو پیدا ہی ان کی جوتیوں اٹھانے کے لیے کیا گئے ہیں آلہ عدت نے کیا کہا خدا کی قسم پوچھیں آلہ عدرت سے آلہ عدت کہتے ہیں تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاتلا بیٹا دے خالی مسئلہ کہ آلہ عدت کا نعرہ لگا لے نا کافی نہیں ہے رضوی بنیے جردار اور میار پر رضویت والا لائیے لگنا چاہتے ہیں بریلی والا جارہ ہم اس شفی تو بریلی کہتے نہیں جو انسیگریٹ میں بک جائے ہیں رسید کے لیے چائے میں بک جائے ہیں ہم اسے بریلی والا کہتے ہیں جس کی صبح و شام کا یہی نعرہ ہو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہم انہیں بریلی والا کہتے ہیں بس 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 وہ بریل بھی نہیں جو کبھی سیعہ کا کبھی نہیں ہے وہ ہے یکتر گیر ملکم گیر ایک چوکھٹ پکڑ مضبوطی سے پکڑ اور خدا کی قسم پکڑ ان کی چوکھٹو نہیں تنا کہے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا با جاتھ آنے والا کہہ دے پھر تقدیر کیسے بدلتے ہیں ہم تو دیکھو کیا کہتے ہیں جو بی جے چالیس میں ہاتھی کی رونٹی میں بیس بائیس پہنے اٹھا دیں وہ پکہ برے لیں چالیس میں میں پورے محلے میں جتر دعوت ہو رہی ہے سمجھنے پر اہلی والے ہیں یہ مسئلہ کی آلہ حضرت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں مسئلہ کی آلہ حضرت مسئلہ کی آلہ حضرت یہ نہیں ہے کسی غریب پہ اور دولاتے مانی جائیں مسئلہ کی آلہ حضرت یہ ہے کہ کسی غریب کی جیب کی رقم بن جایا کرو کسی اپاہج کی پیسا کی بنو کسی لونے لنگنے کا سارا بنو یہ مسئلہ کی آلہ حضرت ہے وہ کرتے کیا گئے چالیس میں میں ٹھٹ کے پر دے کے کھا لیں گے اببہ مارا کوئی مسئلہ نہیں کبر میں پہنچا بٹی پڑ گئی بیٹا آنکھ پہنچ کے کہتا میرے اببہ کا کسی پر کوئی حق ہو تو مانگ کر دینا مجھے ایک بات بتا زمین تیرے باپ نے ماری ہے مافی تو مانگ رہا ہے بک تیرے باپ نے دیئے لوگوں کو مافی تو مانگ رہا ہے غلطی تیرے باپ نے کی تھی مافی تو مانگ رہا گئے جس نے غلطی کی ہے مافی وہ مانگے اس لیے مرنے سے پہلے خود توبہ کرنے کی کوشش کرو خود توبہ کرنے کی کوشش کرو قبر کا بھی انتظام خود کرو حشر کا انتظام بھی خود کرو اور پھر دنیا سے فکر لے کے نہ مرو ایسے نہ مرو اچھکیاں آ رہی ہوں در لگ رہا ہو ہونا کیا ہے بے فکری کے ساتھ مرو پریلی والوں کا یہ پیغام لے کے مرو دنیا کو بتا دو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر شکام اللہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جب اس شان سے جاؤ گے تو پھر پرے لی سے میرے مرشد کا پیغام بھی ایک تافیز کے نور پہ غلی ملٹ کالو انہوں نے کہا تھا اگتر قادری خلق میں چل دیا خلق باخر قادری کے لیے کریں گے انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے سارے بولیں انشاءاللہ نوجوانوں چہروں پر داڑیاں سجاؤ لباس حضور والا پہنو حضور والا پہنو کئی بیٹھنے تو ایسی پتہ ہی نہیں چلتا یہ گھس کے سلوائی گئی ہے یا سلوائی گھس آئے اندر ہیں سجدے میں کان کے قریب ایک ہاتھ ایک سے پینٹ کھینچ رہا ہے صدقے جائندری عبادت کے اسے عبادت کہتے ہیں مولا کائنات مولا علی شہرِ خدا پیر لگا اتنا درد تھا نکالنے کی مولت اور اجازت کسی کو دیتا کیسے نکالا لیا کسی نے کہا نماز میں جائیں تب ہیچ لینا اس لیے کہ علی جب نیت مانتے تھے وہ کہا تھا نا لوگوں نے باتیں کی تھی صورت کو علم غیب نہیں عضرت علی نے کیا کہا تھا عضرت علی نے کہا تھا جو یہ کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے آئے جس کو جو پوچھنا ہے آج علی سے پوچھ لیں ایک بندے نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا علی ہر سوال کا جواب ہے کہا آئے مدعو تم نے خدا کو دیکھا ہے تو عضرت علی نے کیا کہا عضرت علی نے کہا تھا سن بھئی اینا سائل کی طرح سائل تھا جی میں ہوں سوال تیرا تھا تو نے خدا کو دیکھا کہا کہنے لگے علی جب سجدے میں سر رکھ لیتا ہے اس وقت تک سر اٹھاتی نہیں ہے جب تک رب کے جلووں کا قدیدار نہیں کر لیتا ہے یہ عبادت ہے آج کونس گڑھ بڑی نہیں ہو رہی ہے پینڈ بکڑے پڑا سجدے دیکھ کہ جو باقی رئی بچی مولت تھی اس میں تو امام کو چیک کرتا ہے کونسا موٹھا گر گیا ایسا لگتا ہے نہیں سنمتہ رکھا لگتا ہے تھوڑی رکھ کے لیتا ہے عبادت کر 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 اور وہاں بھی چیک کرنے آیا چیک کرنے آیا یہ مسجد ہے ترے باپ کی چوکٹ نہیں ہے جاگر نے یہ تمہارے باپ دادا کی یہ وہ زمین ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ ناواز تھنک سے عبادت کیا کرو تھنک سے تریجی سے عبادت کیا کرو اس لیے میری بزارش ہے کرتا پجاما پہنے کرو چیرا حضور والا تم کتنے کھٹ بنا لوگ بالے ایسے چلنے لگتا ہی نہیں کہ بالے اصلی ہیں ایسے لکھا نقلی لگوا گیا یہاں بلکل صاف ہے اوپر سے ایسے مڑھو کر پھر ایسے بھو مرہے ایسے ہمارے علاقے میں بھیڑوں کے بالے ہوتے تھے لوگوں نے اسے فیشن کہہ دی ایسے شکل بنا کے اللہ ناک کریا کر ہادسہ ہو گیا نوجوانوں ہادسہ ہونے میں سیکنڈ لگتے ہیں لیکن اٹھارہ سال تک بیٹا پالنے میں مدت گزار جاتی ہے روڈ پہ سمل کے چلا کرو گاڑی پہ بیٹھ کے کبھی میٹر بھی دیکھ لیا کرو گاڑیاں اڑایا نہ کرو مر گئے تم تو چلے جاؤ گے ماں باپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس لئے گاڑی آرام سے چلا ہے تو ہادسے اکثر پہچان مٹا دیتے ہیں چہروں کی اور پتا یہ چلا کہ والوں کی کٹنگ کے روڈ پہ چپ کپڑانا یا کربٹی پہ بال ہی دیئے کیسے پہچانے کے کپ پجامہ اتارو تو پتا چلے گا یہ کون یہ سلط کے بعد فیصلہ ہوگا کدھر جانا ہے چہرے پہ داڑی لکھا لے تیرے چہرے کے بال بتا دیں لاوارس نہ سمجھنا اس قوارس مدینے والا ہے اس قوارس مدینے والا ہے اسے لاوارسوں میں نہ ڈالنا اس لئے چہرے حضور والے والا ہے لباس مصطفہ والا پہنو اور چلو شرم سے جن کے دھرم کی سچائی نگی وہ چپکائے لٹکائے گھوم رکھے گئے اور جس مذہب کو قرآن کے ذریعے مصطفہ کے ذریعے کائنات میں پہلایا گیا ان کی پہچان کیوں لگی گئے اپنی پہچان بناو اور دنیا کو بتا دو وہ لوگوں جن کے چہروں پہ داری ہوتی گئے وہ لوگ پرانے ضرور گئے لیکن اتنے بھی پرانے لگی کہ دھرم نہ جانتے ہو اتنے پرانے گئے جن کو مصطفہ کی باتیں بھی آتے ہیں ان کے طریقے بھی آتے ہیں اپنائیں گے انشاءاللہ رکھیں گے داری داریوں میں دعوتیں کھو گے انسان بنو انسان انسان بنو انسان کھانے عزت سے کھلائے کر اور شرافت سے کھلائے کر رزق اللہ دیتا ہے میں وقت ہوتا تو وقت اگر بات کرنے کا ہوتا تو کرتا ایک ہمگا میں محشر ہوتا بھولوں اس کو سہکڑو باتوں کا رہ رہے خیال آتا ہے باتیں بہت صحیح اس مجلوب بھلائی چاہتے ہو تو اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا قرآن ضرور پرائیں ایک بیٹے کو بس یہ بات سمجھانے کیلئی بات اور کہہ جاؤں میں اگر آپ کا جنازہ پڑھانے آؤں حضرت آئیں کوئی بھی عالم آئے تو اس کے سیدھے میں وہ دردت ہوگا آپ کا جو آپ کی بیت کا درد آپ کی بیٹے کے سیدھے ہوگا جو آپ کی فکر آپ کے بیٹے کو ہوگی نہ وہ مجھے نہیں ہوگی جو آپ کی پکشش کی فکر آپ کے اپنے بیٹے کو ہوگی وہ کسی محلوی کو نہیں ہوگی ہمیں آئے بھئی مقتی صاحب جنازہ پڑھانا ہے تمہیں اببا کا مہم نے بھی سوچ لیا تیر بار جلچے نے بھلایا تھا بھئی اس کے بعد ختم سلام میرا مگر سوچ اگر جنازے میں باپ ہو مسلح پہ بیٹا کھڑا دے اور جب بیٹا مسلح پہ آئے اسے باپ کی قربانیاں یاد آئے وہ مدرسے کی مزدوری کر کے دیوئی فیس یاد آئے گی وہ کندے پہ بٹھا کے مدرسے جھوڑ کے آنا یاد آئے آنکھ میں آنسو آئے گی روکے کہے گا مالک آج کے دل کے لیے اس نے مجھے پڑھایا مالک یہ آج تیرے پاس آ رہا ہے مالک اسے بخش دے تجھے تیرے قرآن کا واسطہ جیسی آنسو پلکوں سے ڈھلک کے رکھ سار پہ آئے گا رب کہے گا فریشتو اس نے مجھے رحمان کہا گئے جنازے میں باپ ہے بیٹا مشلے پہ کھڑا گئے جاؤ اسے مجھے جانفیزہ سنا دو پیارے آنسو پوچھ لے میں نے قبر میں آنے سے پہلے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی اس لیے ایک بیٹائشہ بنا لو جو آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے ایک بیٹائشہ بنا لو جو آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے ایک بیٹائشہ بنا لو جو آپ کو پڑھ پڑھ کے قرآن سکھا سکے اور کبھی نے حقیر نہ سمجھنا فرمایا کہا محبوب ان سے فرما دو جاننے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہیں جاننے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہیں ہم نے جاننے والوں کو بڑی عزمتیں بخشی ہیں اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر قرآن کا قاری پیدا فرمائے عالم زیجان پیدا فرمائے اللہ ہماری نسلوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے صحیح عشق کرنے کی تحفیق عطا فرمائے پس جو ہوئے اغلاط ان کا معاف فرمائے رب قائدان زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کیلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی وقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے پڑھ لیجئے لا الہ اللہ اللہ اسطغف اللہ ربی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ